اسلام علیکم انٹر سیکس جنہیں ہجڑا یا خواجہ سرہ بھی کہا جاتا ہے ایسے انڈیویجوالز ہوتے ہیں جن کی باڈی کے کچھ حصے یعنی جینیڈل آرگنز نارمل میل اور فیمیل سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ انٹر سیکس انڈیویجوالز کیسے پیدا ہوتے ہیں انٹر سیکس انڈیویجوالز دو وجوہات کروموسومل ایب نارمیلٹیز یا جنیٹک میوٹیشنز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نارمل فیمیلز کے اندر ایکس ایکس کروموسومز کا کمبینیشن پایا جاتا ہے ان کروموسومز کو سیکس کروموسومز بھی کہا جاتا ہے اور یہی کروموسومز فیمیلز کی فیزیکل اپیرنس کے لیے رسپونسیبل ہوتے ہیں اسی طرح نارمل میلز کے اندر ایکس وائی کروموسومز کا کمبینیشن پایا جاتا ہے اور یہی کروموسومز میلز کو فیمیلز سے فیزیکلی ڈیفرنٹ بناتے ہیں مگر بعض اوقات فیٹلائزیشن یا فیٹل ڈیولپمنٹ کے دوران کروموسومل ایبنورمیلٹیز کی وجہ سے یہ کمبینیشن نہیں بن پاتا جس سے سیکس کروموسومز کا کمبینیشن ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ایکس ایکس وائے ایکس 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 یا صرف ایکس وغیرہ ایسے سیکس کروموسومز کے کمبینیشن والے انڈیویویلز نارمل میلز اور فی میلز سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں فور ایکس ایکس وائے کروموسومز والے انڈیویلز کے جینیٹل آرگنز میلز کی طرح ہوتی ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کی چیسٹ فی میلز کی طرح ہوتی ہیں نمبر ٹو جنیٹک میوٹیشن انٹر سیکس انڈیویلز بعض اوقات جنیٹک میوٹیشن کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں ایسے انڈیویلز میں ایسے جینز کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے جن کا تعلق ہمارے سیکس ڈیڈرمنیشن کے ساتھ ہوتا ہے ان جینز میں موٹیشن کی وجہ سے فیٹل ڈیویلپمنٹ کے دوران جینیٹل آرگنز ابنارملی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیدایش کے وقت ہی ایسے انڈیویلز کو میل یا فی میل میں آئیڈنٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے جینیٹل آرگنز سے ذرا مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ کلیٹورس کا ابنارملی بڑا ہونا پینس کا ایکسٹرا سمال ہونا یا پینس میں یوریترا ٹیوب کا بہت بڑا ہونا وغیرہ انٹرسیکس انڈیویلز سرزری کے ذریعے اپنی اپیرنس تبدیل کر سکتے ہیں اس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو کو لے کر کوئی بھی سوال ہو یا آپ ہمیں کوئی ٹاپک سیجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے سرو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ